ہلو فرنڈز کیا حال جہر ہے آپ سب کیا امید کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خوبانی کا پودا کٹنگ سے کیسے تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں سامین مخترم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے پاس ایک خوبانی کی کٹنگ ہے اس پر آپ شگوفے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا سائز بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا یعنی کہ ایک فٹ سے تھوڑا سا چھوٹا سائز ہونا چاہیے اور اس پر چار سے پانچ شگوفے ہونے چاہیے اس کے بعد سامین مخترم ہم نے اس طرح سے اس کے نیچی جو جگہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا خروچ کر اس پر کوئی ہارمون لگا دینا میرے پاس شہد موجود تھا تو میں نے شہد کا استعمال کیا ہے تو اس کے بعد سامین مخترم ہم کیا کریں گے ہم اس کٹنگ کو ایک پلاسٹک کی بوتل میں گرو کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور پارٹ موجود ہے تو آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں تو سامین مخترم کرنا کیا ہے پلاسٹک کی بوتل کے اوپر لے حصے کو ہم نے کٹ کر اس کے نیچے ہم نے ایک یا دو سراخ کرنا ہے جس طرح سے یہ میں نے بوتل تیار کی ہوئی ہے مٹی کا مکسچر ہم نے ڈی اے پی کے دو چار دانے اس میں مکس کر لینے ہیں اور اس کے بعد این پی کے دو چار دانے مکس کر کے ہم نے اس طرح مٹی سے تیار کر لینی ہے پھر سامین مخترم ہم نے کسی چیز کی مدد سے اس میں ہول کرنا ہے سراخ کرنا ہے اور اس کٹنگ کو بڑے احتیاط کے ساتھ اس میں لگا کر پھر ہم نے سامین مخترم دن میں تھوڑا تھوڑا دو مرتبہ صبح شام پانی دینا ہے اور بعد میں ان کٹنگ کو ہم نے سامین مخترم کسی سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر دوب بہت کم پڑتی ہو تو امید کرتا ہوں سامین مخترم آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ ہم سب کا حافظ سامین مخترم آئی ہوگی